اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے خیر و آفیت والی زندگی دے آپ سب جہاں بھی ہیں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہم سب کی تمام مشکلیں بیماری پریشانیاں دور کر دے آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی ڈلیشس سے ریسپری لے کر آئی ہوں یہاں پر میں ملائی چکن تکہ بناوں گی جو کہ بہت ہی کمال ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن جائے گی تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پر ایک بڑا باؤڈ لے لینا ہے میں نے یہاں پر لیک اور تھائی کے پیسز لیے ہیں تین پیس لیے ہیں میں نے یہاں پر آپ لوگ اپنی فیملی کے حساب سے لے لیجیے گا چکن کو اچھی طرح سے دھو کے ان میں میں نے یہاں پر کٹس لگا لیے ہیں باقی سارے مسالے میں نے یہاں پر نکال لیے ہیں گلوز میں نے ہاتھوں میں پہل لیے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک فل پیک ملک پیک کا کریم لیے ہیں تو یہاں پر میں پورا ایک پیک کریم کا ایڈ کر دوں گی سارے کریم کو میں نے یہاں پر ڈال لیا ہے اب میں نے یہاں پر ڈیڑھ پاؤڈ دہی لیے ہیں ڈیڑھ پاؤڈ دہی آپ لوگوں نے تھوڑی سی کھٹی واجی لینی ہے میں نے یہاں پر ڈیڑھ پاؤڈ دہی لیے ہیں آپ لوگ چاہے تو آدھا کلو تہی کا بھی یوز کر سکتے ہیں جسے گریوی تھوڑی سی زیادہ بنے گی بہت زیادہ گریوی تو ہم نے نہیں بنانی تو یہاں پر سارے ڈرائی سپائسیز ہیں یہاں پر ہوم میٹ گرم مسالہ لیا ہے دو کھانے کے چمچ ایک کھانے کا بڑا چمچ میں نے یہاں پر چکن تکا مسالہ لیا ہے ڈبے والا اور یہاں پر ہے میرے پاس پیسی مرچیں سپائسیز کے لیے میں نے ایک چمچ کھانے کے پسی مرچیں تھوڑی سی ہلدی لی ہے کلرز کے لیے اور یہاں پر فوٹ کلر بھی لیا ہے تھوڑا سا اور یہاں پر چکن پاوڈر ہے یہاں پر میں نے ہاف چمچ چکن پاوڈر کا یوز کیا ہے آپ لوگ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں چاہے تو ڈال بھی سکتے ہیں اور یہاں پر ایک کھانے کے چمچ بھر کر میں نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ لوگ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا اور یہاں پر سپائسیز کے لیے ہاری میچے میں نے چار سے پانچ دانہ ان کو کوٹ لیا ہے تھوڑا موٹا موٹا سا ہی کوٹ لیا ہے اگرہ پلہزن کا پیسٹ یہاں پر دو کھانے کے چمچ لیا ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اسے لازمی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ملائی تکے میں بہت مزیدار فلیور کا یہ تکہ بننے والا ہے اور یہاں پر دو لیمون میں نے لے کے اس طرح سے ان کے رس نکال لیے ہیں اب تمام مسالوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ لوگوں نے چکن کے ایک ایک پیسز کو لے کر ان میں اچھی طرح سے مسالے کو لگا لینا ہے یہ دیکھیں ان میں میں نے کٹس لگائے ہیں ڈیپ کٹس لگانا ہے آپ لوگوں نے تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے اور ان کے اندر مسالے جو ہیں اچھی طرح سے چلے جائیں فلیور آجائے چکن کے اندر سارا تو یہ دیکھیں اس طرح سے کٹس کے اندر آپ لوگوں نے فنگر کی ہلپ سے لگا لینا ہے مسالہ اور یہاں پر میں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کروں گی آپ لوگ کے پاس ٹائم زیادہ ہو تو آپ لوگ اسے اوورنائٹ کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ابھی دن کا ٹائم ہے تو شام میں بناوں گی تو 3 سے 4 گھنٹے یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے گا تو چلیں 3 سے 4 گھنٹے کے بعد پھر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں چکن کو میں نے یہاں پر 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دیا ہے اب میں نے یہاں پر توا لے لیا ہے تاوے پہ آپ لوگ بنا لیں چاہے تو کڑھائی پہ بھی بنا لیں تو یہاں پر تھوڑا سوائل ڈالوں گی اور چکن کو اچھی طرح سے کوک کروں گی تو یہاں پر میں چکن کے ایک ایک پیس لے کر میڈیم ٹو لوگ فلم پہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے چکن کو دونے سائیڈوں سے پکا لیں دونے سائیڈوں سے اچھی طرح سے کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے چکن کو گریو ڈال لیں جو چکن کے مرنیز ہم نے کیا تھا وہ مسالہ ڈال کی اس کو اچھی طرح ہم نے مجید آدھو ہنٹے کے لے پکا لیں تو اس پر میں نے آپ پر ٹیکن کے تینے پیسیز بیال کی نہیں ہیں تینے پیسیز میں اچھا سا کلر آ جائے گا پاک چھے منٹ کے بعد اس کے بعد میں اسے چون کروں گی چون کرنے کے بعد میں اسے مجید پکاؤں گی اس کے بعد دکھاتیں ساتھ سے آٹ میٹ ہو گئے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر چکن کو اچھی طرح سے ایک سائیڈ سے پکنی کے لیے لگ دیا تھا اب میں یہاں پر چکن کو اچھی طرح سے دوسرے سائیڈ سے بھی ٹرن کر کے پکا لیں گی دیکھیں یہاں پر چکن میں ہلک ہلکا تک کلر آ گیا ہے دوسرے سائیڈ سے بھی چکن اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر باقی کی جو میری نیشن ہیں مصالہ ہی ڈالکے کو چکن کو گلن کے لیے چھوڑ دوں گی تو چکن کو میں نے یہاں پر ٹرن کر لیا ہے اب دوسرے سائیڈ سے بھی اسی طرح سے اس کو پکانا ہے 8-7-8 میٹ کے لیے پھر کوور کر کے اس کو اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے ساتھ سے 8 میٹ کے لیے دکھاتی 7 منٹ مزید ہو گئے ہیں چکن کو میں نے یہاں پر دوسرے سائیڈ سے بھی اچھے طرح سے کوک کر لیا ہے اور ہم نے اسے نوچے u ش devil اور کڑھائی میں میں نے یہاں پر سوہ سا ہوئی ڈال پہ اس نے یہاں پر میرینیشن والا مسالہ ڈال دیا ہے مسالے کے ساتھ ہی ہم نے دوبارہ سے یہاں پر چکن کو پکانا ہے تو یہاں پر چکن کے سارے پیسز کو اٹھا کہ میں نے اس طرح سے کڑھائی میں رکھتے نہ ہے اور فلیم کو آپ لوگوں نے یہاں پر لو کرتے نہ ہے لو فلیم پہ ہم نے یہاں پر پچیس منٹ کے لیے اس چکن کو لازمی پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اچھی طرح سے گک ہو جائے تو فلیم کا آپ لوگوں نے لازمی دھیان رکھنا ہے فلیم کو زیادہ تیز نہیں کرنا نہیں تو مسالے جو ہیں بلکل خوشک ہو جائیں گے تو چکن گلیں گے نہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں ادھر مسالوں کے اوپر اسے رکھ رہی ہوں اور پورے آدھے گھنٹے کے لیے سے پکنے کے لیے چھوڑوں گی کور کر کے آدھے گھنٹے کے بعد دکھاتی ہوں باقی جتنا مسالہ آپ لوگوں کا تاوے کے اوپر بچا ہے باقی آپ لوگ بھی اس میں ڈال دیں باقی مسالے بھی تاکہ یہ چکن جہیں اچھی طرح سے گھو جائیں یہ دیکھیں باقی سے جتنا آئیل ہے جتنا مسالہ ہے میں اس طرح سے چکن کے اوپر اس کو ڈال دوں گی اور اس سے فارغ کر دوں گی کڑھائی پہ آپ لوگ ہو سکے تو ایک دفع ہی بنا لیں تاوے پہ ٹھیک سے نہیں بن رہا اس میں نے اسے کھڑھائی پہ ٹرانسفر کر دیا ہے چلیں میں اسے کور کر کے مزید آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہیں آدھے گھنٹے کے بعد دکھاتی ہوں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے چکن کو میں نے یہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے اسی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا دیکھیں جتنے مسالے تھے یہاں پر میری نیشن والے سارے پائے ہو چکے ہیں آئیل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے سائیڈوں میں آئیل آگے ہیں اب یہاں پر میں نے دو عدد سرکل میں پیاس کاٹے ہیں اس طرح سے ان کو دھو کر الگڑا کر لیا ہے یہ پھولی آپشن ہے آپ لوگوں نے پیاس ڈالنا ہو تو ڈالیے گا نہیں ڈالنا ہو تو اسی طرح سے اس کو سرکر دیجئے گا اب میں ایک منٹ کے لیے اسے کور کر کے پیاس کو تھوڑا سا سوپٹ کروں گی اس کے بعد سرکر کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں مزیدار چکن ملائی تکہ یہاں پر میں نے سرف کر دیا ہے آپ لوگ اسے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت کمال کی ریسپی میں نے یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے ریسپی پسند آئے تو فالو ضرور کیجئے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ